عید پر ہر کسی کی گھر میں مہمانوں کی آمد آمد ہے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آرہا کہ ایسا کیا سپیشل بنایا جائے جو کہ مہمانوں کو بہت زیادہ پسند بھی آئے اور وہ آپ کی تعریف بھی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فیضا ویلکم کرتی ہوں آپ کو آپ کی اپنے یوٹیوب چینل لاجوا پکوان میں تو لاجوا پکوان میں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزدار بہت ہی جوسی بیف کی ریسپی تو چلیے بیڈا ٹائم کو ویسٹ کیے اس کو بنا رہا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں تو چلیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا ہے کوکنگ آئل تقریباً ایک کپ اس کو میں نے ہلکا سا گرم کر لیا ہے اب میں نے اس میں ایڈ کیا ہے کچھ کھڑا مسال ہے اس میں ایک چھوٹا ٹکڑا دھاچینی کا ایک بادیان کا پھول دو سے تین لانگ اور ایک تیز پات اب اس پوائنٹ پر میں نے اس میں ایڈ کیا ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون جنگر گالک پیسٹ فریش کٹا ہوا لیجئے گا ایک سے دو میرے کے لئے اس کو سوتے کریں گے تاکہ لہسن کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور اب اس پوائنٹ پر میں اس میں ایڈ کرتی ہوں بیف بلکل چھوٹے چھوٹے پیسیز میں نے لیئے بڑا چھوٹا اپنی مرضی کے مطابق آپ رکھ سکتے ہیں تقریباً ڈیڑھ کلو میں نے یہاں پر لیا ہے بیف بہت ہی مجدار جوسی سی آپ کے کڑاہی بن کے ریڈی ہوگی ایڈ کی دعوت میں مہمانوں کو جب آپ کھلائیں گے یقین کریں باکستارا کو چھوڑ کر وہ آپ کے اس کڑاہی کے فین ہو جائیں گے اتنی پسند ان کو آئے کہ جو لوگ بیف نہیں کھاتے وہ بھی اس کو کھائیں گے اتنی مجدار ان کو لگے گی اب تقریباً ہمیں اس کو پانچ چھ سی منٹ کے لیے فرائی کریں گے جب تک اس کا کلر چیز نہیں ہو جاتا اور جو مسائلیں ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں کھڑے مسائلیں اس کا ٹیسٹ اچھے سے گوشت کے اندر ایبزوب نہ ہو جائے اب اس میں ایڈ کرتی ہوں دو سے تین میڈیم سائز کی پیاز باریک کٹی ہوئی اور ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گی دو سے تین کٹی ہوئی ٹیماتر ٹیماتر اپنی مرضیق میں تابعی کم یہ زیادہ رکھ سکتے ہیں اور چار سے پانچ میں نے لیے ہری میٹے جس کو میں نے باریک باریک کٹ لی ہے اچھے سے اس کو مکس کر لیتے ہیں اور اس کی بھرائی کر لیتے ہیں جب تک پیاز اچھے سے گھر لی جاتا چار سے پانچ منٹ تک ہم نے گوشت کے ساتھ مزید پیاز کی بنائی لازمی کرنی ہے اب ہم اس میں سپائسی ایڈ کرتے ہیں ون ٹیبل سپون سورک میٹچ پاودر کا ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ہلی پاودر اور ون ٹیبل سپون نمک کا یا اپنی مرضی کے مطابق جتنا بھی آپ کھاتے ہیں اتنا رکھ لیجئے گا اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ جو بیف مٹن اس طرح کا جو گوشت ہوتا ہے اس کو گلے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس لیے ہم نے پہلے اس کے اچھے سے بھنائی کرنی ہے اس کے بعد پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اتنی بھنائی کرنی ہے کہ اچھے سے جوسی سا ہمارا جو بیف ہے وہ بالکل ریڈی ہو جائے چار سے پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پیاز ہے اس نے پانی چھوڑ دیا ہے اب اس پانچ پر ہم اس میں تقریباً ایک لیٹر پانی ایڈ کر دیں گے اور میڈیوم فلیم پر تقریباً ہم اس کو ڈیڑھ گھنٹا کے لیے لازمی پکائیں گے جب تک کہ گوشت اچھے سے گل نہیں جاتا تقریباً پنتالیس منٹ کے بعد اس کا کبھائرٹ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارا جو گوشت ہے وہ اب بھی گلہ ہے کہ نہیں گوشت ہمارا تقریباً ایٹی پرسنٹ تک گل چکا ہے لیکن اب اس کا پانی ڈرائی نہیں ہوا ہم نے اس کا پانی ہنڈر پرسنٹ ڈرائی کرنا ہے اس کے بعد پھر دوبارہ سے دھائی ڈال کر اس کی بنائی کرنی ہے دوبارہ سے کور لگا دیں گے پندرہ منٹ کے لیے مزید اس کی بنائی کریں گے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور جو پانی ہمارا ماشاءاللہ سے کافی ڈرائی ہو گیا ہے صرف اس کے اندر تھوڑا پانی سے رہ گیا ہے وہ ہم اس کے دھائی ڈال لے کے بعد دوبارہ سے بنائی کریں گے تب ڈرائی کر لیں گے اتنی مزیدار اتنی پیاری اس کی خوشبوہ آ رہی ہے کہ پاس والے پڑوس والے آپ سے پوچھنے آ رہے ہیں کہ کیا آپ گھر گرمی ہیں عید پر دعوت پر کیاب ایسا بن رہا ہے کہ اس کی خوشبوہ بھائی گلی میں پھیلی ہوئی ہے اس پائنٹ پر ہم اس میں ایڈ کر دوں گی بلکل کریم مکھن جیسا دھائیں تقریباً پانچ ٹیبل سپون یہ لازمی آڈ کے جائے گا اس سے بہت ہی اچھا کڑائی کا ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ کے پاس دھائی نہ ہو تو آپ اس میں کریم آڈ کر لیجئے گا جو بھی دیری کلیم ملتی ہے اب اس پائنٹ پر ہم اس میں آڈ کروں گی وان ٹی سپون خوشک دنیا پاورڈر وان ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر یہ اب لازمی آڈ کے جائے گا اس بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ریسیپی اس ٹیج پر تھوڑی سی بچے لگ رہی ہو تو لاجوا پکوان کو ضرور سبکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیاملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے خوبصورت سا پیاراں سے کمنٹ کر دیں کہ آپ کو میری عید کی ریسپی کیسے لگی ہے ہری میچے ڈال لیں گے اس میں کٹ لگا کر اور اس میں ڈال لیں گے ہرا دھنیا تو ماشاءاللہ سے پرفیکٹ ہمارا بیف کڑاہی بلکل ریڈی ہے اس کو میں آپ کو توڑ کے دکھا دیتی ہوں کہ اس کی جو بوٹیاں ہمیں کتنی گلی ہوئی کتنی جوسی ہیں بلکل بھی کچھا نہیں ہے ہم نے اس کی اتنی بھنائی کیا اور ماشاءاللہ سے اتنا مجھدار اس کا ٹیسٹ ہو کر کہ میں مانا آپ کے تریف کیا بگر رہے نہیں پائیں گے ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے بھی دعایوں میں یاد رکھے کر اللہ حافظ